اور صبح کا جوہنا پہلا جوہنا سواری یہاں سے جاری ہے خانپور صبح صبح کی جو لوگ منڈی جاتے ہیں سبزی لینے نماز کے بعد یہ ایک سواری ہے جو جاتی ہے یہاں سے شہر جیسے وین ہے ایک وہ سب جوہنا ٹھیلے والے جو بھی ہیں سبزی والا ان کو لے کے جاتی ہے شہر منڈی میں تو ابھی ہون بجا رہی ہے ہر گلی میں جہاں جہاں سے کوئی آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ صبح چاند کتنا پیارا لگتا ہے اور صبح روشنے دیکھ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پر یہ بھائی جو نا اس سائیڈ پہ آگیا ہے تو ابھی یہ سب کو اٹھائیں گے اور ساری اٹھے ہوئے تو ہوں گے بس ہون بجا کے سب کو گھر سے نکار رہے گے آجائے میں آگیا ہوں تو بیچارے روزی کے لئے صبح صبح نماز پڑھ کے ہی نکلتے ہیں پھر جائیں گے منڈی منڈی سے اپنا جو بھی سامان ہوگا سبزی ہوں گی فروٹ وہ لے کے آئیں گے واپس پھر سب کو ایک ایک کو چھوڑتا ہوا چلا جائے گا تو ماشاءاللہ صبح صبح جو نا کاروبار جو نا بہت اچھا ہوتا ہے صبح سے شروعات بھی بہت اچھی ہوتے ہیں اب نماز پڑھیں نماز کے بعد جو نا اپنا کاروبار کریں قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اس کے بعد کاروبار کریں ماشاءاللہ بہت جو نا اللہ پاک برکت دینے والے ہیں تو بہت برکت ہوتی ہے صبح کے کام جو بھی سٹارٹ کریں السلام علیکم کیسے ہماری یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی رہے خوش رہے اباد ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکراتے رہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو الحمدللہ ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہماری نماز کے بعد میں فوراں سے اوپر آگئی ہوں تو بس دیکھیں صبح کا منظر کتنا پیارا ہے تو بس جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کرے آپ سب کی ڈھیروں پریشانیاں دور ہوں جو بھی زندگی میں مسائل چلے ہیں وہ بھی دور ہوں آپ کی زندگی آرام اور سکون سے گزرے اور جو بیمار اللہ پاک انہیں شفاہ دے جو بھی اولاد ہیں اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کرے اور جو کرز دار اللہ پاک انہیں قد سے نجات دے اور جس کی جو بھی پریشانی اللہ پاک سب دور کرے آمین سمہ آمین یا رب تو ہماری صبح کا آغاز الحمدللہ صبح صبح ہوئی ہے چاند سے اور یہاں پر اس طرح کی پیاری سی گوڈ موننگ کی موننگ سے اس سائٹ پہ ہمارا موننگ دے رہا ہے صبح صبح بس چلتے ہیں نیچے اور جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو بس ہمارے گھر کا یہی آل ہے اس لئے میں اوپا رہا ہوں کیونکہ بلپ بلپ جو ہے نا سارے ڈیلی کے خراب ہوتے جا رہے ہیں آج کسی میکینک کو بلائیں گے وہ آئیں گے بلپ سیٹ کریں گے کیونکہ نیچے اندھیرہ ہے لائٹ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کیونکہ بلپ ہی گھر میں نہیں ہے تو پتہ نہیں چاہ رہا کہ ہے کہ نہیں بلپ خراب ہوگی تو بس چلتے ہیں نیچے بھی کافی اندھیرہ ہے تو بچے نماز پڑھ رہے ہیں بچے نے سکول جانا ہے اور میرے گھر کے کام جانا ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں بہت تھوڑے بہت جو بھی ہیں الحمدللہ بس چلتے ہیں نیچے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پر ایک سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری امی اور ابو کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ میری امی میں امی جانا ان کی ٹانگوں میں کافی زیادہ درد ہے تو ان کے لیے بھی دعا کریں اگر کوئی ٹپس ہے آپ کے پاس تو وہ بھی بتا دیں جیسے کوئی بھی ہو جیسے ٹانگ گھرے لو کوئی ہو یا کوئی ٹیبلٹ ایسی بتا دیں کہ امی کی جب ٹانگوں میں درد ہوتے تو بہت زیادہ ہوتے تو فیلحال امی کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے کیونکہ رات کو بھی وہ بتا رہی تھی بات ہوئی کہ مجھے آرام بلکل نہیں مل رہا اور صبح کا ٹائم میں میں دعا بھی بہت زیادہ مانگی ہے تو آپ سب سے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کے لئے دعا بھی کریں اور ان کے لئے کوئی دعا بھی اچھی سی بتا دیں نیچے بھی مرگے کی آواز آ رہی ہے نا فوزیہ فاطمہ اور مہم جنہ قرآن پک پڑھنی ہے اندر کیونکہ لائٹ نہیں ہے چھوٹی سی ٹوچ ہے وہ جلا کر تو بس باہر جانا بھی تک دن جانا سٹارٹ ہو رہا ہے بہر میں دیکھیں کتنا جانا 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 بتاو مجھے ایمان کیوں رو رہی ہو بتاو سکول جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے چلو جلدی کروں آپ کو جا رہے ہو اور ہمیں آج ہماری سکول میں کوپنٹیشن اور میں نے بھی سالیا تو ہماری دعا کی جائے گئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ مام مام اللہ حافظ مام اللہ حافظ اور آپ کو کتنی دیر ہے مام یہ کیا لے کے جا رہی ہے دکھاؤ ذرا یہ بنیو کلچر کے لئے دکھانا ہے آپ نے مام اللہ حافظ ہمیں جشنے بچ جا رہے ہیں اچھ جشنے بچ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر کنپٹیشن میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کی کوئی چیز بنای ہوئی لے کے رہے ہیں چلو چلو ٹھیک ہے اس لئے میں یہ پنکہ لے کے جا رہے ہیں وہ کیا رہا بننا ہے موتی لگی اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی دعا کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی میں جا رہی ہوں سکول آپ سب دعا کریں میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں ہاں ٹھیک ہے اب اللہ حافظ میری ایمان کو سکول چھونے اس کے بعد گھر آ کر گھر کی یہ حالت ہوئی اس کی صفائی بھی کرنی ہے مجھے کشی بھی بہار آ گئے ہیں جاؤ اللہ حافظ جاؤ 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 بچے جا رہے ہیں سارے جاؤ پاکی رشک ہے تو میں یہاں سے ہی دیکھوں یہ جائے گی پھر چلتی ہوں چھوڑنے چلو چلو نا پاکی زیادہ رش بھی ہے اور یہ کہہ رہی کہ مجھے یہ زید کریں کہ مجھے چیز چاہیے اور چیز والا فیلحال کوئی نہیں ہے جا رہی ہے آگے آگے بھاگ رہی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے اور یہ جب تک چیز نہیں لے گی مجھے ایسے تنگ کرے گی یہاں پر بھائی نے شاپ کھول دیا ہم اس کو چیز لے کے دیتی ہوں پھر چلتے ہیں گھر یہاں سے ہم لوگ چیز لیتے ہیں بچوں کے لیے چلو اب چلو آجا جو گبارہ بھی لے لیا بسکی بھی لے لیا نمکو بھی لے لیا اور پین نہیں تھا ان کا بچوں کا تو وہ بھی لے لیا چلو اب آجا چلو 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 ابھی آگیاں گھر اب کرتے ہیں گھر کی صفائی گھر کے جو بھی بلب تھے وہ بھی سارے جو نا جل گئے ہیں بجلی جو نا دو دن سے فل ہو رہی ہے کل مگایا تھے تو رات کو پھر سے فل ہو رہی ہے وہ بھی جل گئے ہیں ابھی بھائی آیا پھر سے پورے گھر میں بلب لگا رہے ہیں پرولہ جو وہ لگا رہے ہیں پھلی بلب جو تھے نا ہمارے جل گئے ہیں اور آج میں باہر سے بھی جو نا مٹی لے کے آئیوں اس کو جو نا اس طرح کود لیں گے جس طرح دعا جو نا میری help کروا رہی ہے یہ میرے ساتھ مٹی لینے گئی تھی اور موبائل کا چارج بھی جل گئے ہیں دو ایک ابھی خالہ سے لے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر چارج گیا تھوڑا سا ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کوٹ رہی ہے جیسے میں کر رہی ہے یہ بلکل ویسے ہی کر رہی ہے یہ لو چلو 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 شاباش میرا بچہ ایسے نہیں رکو 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 یہ اب کرو اب کرو کہ میں ایسے موٹے موٹے ہی نا دے ان کو کوٹ رہی ہوں لگ گیا نا ہاتھ پہ بسم اللہ یہ بھر گیا ہے بس اس کو اتنا ہی بھرنا تھا یہ اچھی طرح جنہاں مٹی بن جاگی پھر اس سے ہم چولہ بنائیں گے چھوڑے بس ابھی یہ سارے بلاب جنہاں دوبارہ سے لگ رہے ہیں یہ بھی آگئے ہیں آج جنہاں میں نے کہا چلو سولار والا یہ والا جنہاں لائٹ کے اوپر وہ پلیٹیں جنہاں اس کے اوپر بنا دے تو بھائی ایک چولے پہ لگا رہے ہیں بلاب بس آج بھی اس سے جی آگئے ہیں اور یہاں پر یہ سارے جنہاں اس طرح سے خراب ہو گئے ہیں اور آج بھی اس سے یہاں پہ بھی نیو لگا ہے مویشیوں میں بھی لگا ہے اور سوائی میں نے کر دی ہے یہاں پر جھاڑو بھی لگا دی ہے کچھرہ بھی ساتھ ساتھ میں میر رہی ہیں اور یہاں پر آج ہوا چل رہی ہے کافی زیادہ تو یہ بھی لگ گیا بلاب جی اور یہ دیکھیں آج ہم نے بنانا ہے اپنا چولا اس کے لئے مٹی میں نے بنائی تو یہ میرے ساتھ چلو جھاڑ اٹھا کے وہاں پہ رکھ دو شاباز ہاں ادھر رکھ دو نہیں 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 چلو رکھ دو بس تو ان کے پاپا گئے ہیں گھاس لینے جیسے ہی وہ آئیں گے اس کے بعد گھاس کا ٹوکا بنائیں گے اور یہاں پر مجھے چولستانی بھینوں نے ساکھ بھیجا تھا تقریبا دو تین دن پہلے جو مجھے بھول گیا میں نے نہیں کٹا کیونکہ بزی تھی کہاں گیا آپ کا پاپا بستی گیا پاپا بستی گیا پاپا ایمان کہاں گئی ماتو جی سکول دین نہیں کرو مجھے دو مجھے دو جھاڑوں مجھے اٹھا کے دو جاہوں اور یہ سارا دین ایسے تنگ کرتی رہتی ہے آپ نے سکول جانا ہے نہیں جانا کیوں نہیں مارتی ٹیچر نہیں موں میں نہیں ٹیچر اس کو کیسے پتا ہے کہ ٹیچر مارتی ہے یہاں سے جھاڑوں لگانا ہے میں نے یہ والی ساری صفائی کرنی ہے تو یہاں سے سٹارٹ کروں گی وہاں تک واپس آ جاؤ نہیں جانا بہار جھاڑوں جھاڑوں میں نے لگا دیا وہاں تک اور یہ جھاڑوں میں نے تھاپنیوں کے لیے تھوڑی سی کٹھی کر لیا گوبر کہ تھاپنیاں بناوں گی تو یہ مویشیوں بھی اندر جا رہے ہیں دعا کیوں اٹھا نہانا آپ نے چلو آجو پہلے مویشیوں کو پانی پھلاتے ہیں آجو بارٹی بھر کے لیاتے ہیں آجو دعا نہیں نہانا ہے چلو ٹھیک ہے اچھا نہیں لاتیو رک جو پہلے میں مویشیوں کو پانی تو پھلا دوں چلو آجو چلتے ہیں آجو چلو 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 بھاگو بھاگو آگے بھاگو چلو آجو دعا تو پہلے پہنچ گئی آرے ہاں ہٹا 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 جلدی کرو شاباش یہاں پر رکھیں گے اس کو تو مویشی پی لیں گے چلو آجو آج تو پہلے یہ آری اس کو پیاس لگی ہے پاک کی جنر نہیں پی رہے لگتا ہے ان کو کچھ جنرہ بھی آرام کرنا ہے اس کو پیاس لگی تھی یہ آگیا ہے قرارت ہیں دیکھو تم اپنی اس کے اوپر لٹکی کیسے اس کو ڈر نہیں لگتا کسی بھی چیز سے گر جاؤگی ہاں جہاز جہاز چلا گیا اس نے وہ جو جہار ہے نا نشان اس کے اوپر اس نے جہاز دیکھا ابھی مجھے کہہ رہا چلا گیا ہے جہاز چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا رہے راجو آپ کو مارے گا راجو یہ نہیں پیے گا راجو راجو ہو دیکھو آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے راجو نہیں راجو نہیں نہیں راجو نہیں چلو جاؤ پانی پیو جاؤ پانی پیو راجو پانی پیو پتہ کرتے ہیں میرے کزن سے دودھ کا کے دودھ لے آئے چلو 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 بھاگو چلو چلو بھاگو چلو بھاگو چلو آجو آب آجو چلو 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 نہیں پکڑو گی چلو آجو آگے کان چکر ہے کہاں سے کہاں چیزیں پھیلاتی رہتی ہے پورا دی موچ نہیں اٹھا رہی چلو مجھے دے دو میں اٹھاؤں مجھے دے دو اور بھی سب لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو ہے نا مویشی اتنے سارے آپ کا دودھ باہر سے کیوں آتا ہے ہاں ہاں چھوڑ دے چھوڑ دے تو بھی ہمارے جو مویشی ہیں وہ ہیں بچڑے اور دودھ جو ہے گائے بھینس دیتی ہے ان میں سارے بچڑے ہیں گائے ایک تھی جو ہم نے میری کزن کو دے دی تو یہ دودھ ہم اب اپنے لئے خرید کے لاتے ہیں باہر سے میں نے اٹھا لیا دھوتیاں چلو آجو بھابی کو میں نے کہا تھا کہ جب لال میرچ بیچنے والا ہیں تو مجھے بلائے گا تو آجا گیا ہے تو مجھے بلارہ ہیں کہ آجو میرچی لے لو بھائی مرچی بیچنے والا بھائی کیا کیا بیچ رہے ہیں حلدی اور میرچیں خوشک دھنیا بھی میکس ہے اس بے نہیں میکس کوئی چیز بس حلدی حلدی کیسے کلو ہے چار سوٹے مرچیں بھی چار سوٹے حلدی بھی اور مرچیں بھی چار چار سوٹے کلو چلو ایسا کریں کہ تین پاؤ دے دیں ہمیں لال مرچ یا ایسا کریں ایک کلو مرچی رے دیں اور حلدی بھی دیں ایک سو کی حلدی کتنی ہے ایک سو کی یہ مرچی ہے میری بھابی کی میں نے گاؤں میں دینی ہے اسے اور یہ جو حلدی ہے یہ میری ہے اوپر یہ سارے چارج جلے ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے لائٹ کی وجہ سے پھٹ چکے ہیں یہ سارے جانا میں نے کٹھے کر کے رکھوں یہ کالی مگوایا تھا یہ رات کو لیا اور صبح یہ بھی نہیں چارج کر رہا یہ بھی خراب ہو گیا تو آج جانا یہ خالہ کے گھر سے لے کے آئیوں چارج تو یہ اس میں چارج ہو رہا ہے پھر یہاں سے کنیکٹ کر کے یہاں پہ موبائل چارج ہو رہے ہیں تو یہ حال ہے ہمارے ہاں بجلی والوں کا پنکھا بھی کھول کر لے گئے ہیں پنکھا بھی خراب تھا اور بلپ جانا سولر والا ایک یہاں پہ لگا دیا ایک کچھن میں لگایا ایک باہر لگایا ایک بلپ جانا یہ لگا ہے سولر والا وہ سامنے ایک بلپ جانا میں نے یہاں پہ لگوایا ہے کہ کھانا جب ہم بناتے ہیں نیچے تو لائٹ جو چلی جاتے تو پھر مسئلہ ہوتا تھا یہاں پر بھی سولر والا بلپ لگا دیا ہے تو آج میں مٹی لائیں اس چولے کو بھی بنانا ہے یہاں پہ دودھ جیسے ہی میں لے کر آئے اس کو بول کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے وہ جانا پہ ہری میرچیں جانا میں بھونڈ رہوں چٹنی کے لئے اس میں دہی ڈال کر کھائیں گے کیونکہ رات کو بنایا تھا فاطمہ نے سوجی کا حلوہ جو بچے نے صبح پراتھے کے ساتھ کھا لیا حلوہ پوری تو بنا کر اور یہاں پر میں ابھی سبز میرچیں جانا گھی میں بھونڈ رہوں گے گھی میں بھونڈ رہوں گے اور اس میں دہی جانا آپ ڈال دیں تو بہت ہی مزے کی یہ چٹنی لگتی ہے تو میں ابھی ناشتہ کروں گی ہری میرچوں کی چٹنی سے یہاں پر چٹنی میں نے چڑھا دیا تو اس کو بھونڈ لیں گے اس کے بعد جانا یہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے روٹی کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اور ساتھ میں کوئی لوگ دہی بھی ڈالتے ہیں اور ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں ہرا دھنیاں بھی ڈالتے ہیں میں خالی جانا مرچیں بھونڈ کے بھونڈنے کے بعد جانا اس میں تھوڑی سی دہی ڈالتی ہوں اس میں نہیں ڈالتی اگر دہی جانا پھر پانی پانی ہو جاتی ہے اور ما شاء اللہ میرا ناشتہ ہو گیا ریڈی تو بس سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے لیے میں نے سوژی جانا روٹی کے اوپر اگلے وہ کھائے گی سوژی اور روٹی اور میں کھاؤں گی چٹنی دعا پر دودھ جانا میں نے پھر سے چڑھا دیا دودھ بھی بول ہو جائے گا ساتھ ساتھ اور دعا جانا پر بیٹھ گی پتہ نہیں کہا چلے گی دعا جاؤ ناشتہ کر لو دعا بس یہاں سے میں نے صفائی تو کر دی تھی جھاڑو بھی لگا تھی یہ بھائی آئے تھے یہ کچھرا ہوا ہے بجلی والا ٹیپ میں بھی ہٹائی انہوں نے پھر دوبارہ سے میں نے جھاڑو لگانا اور ساگ کو میں نے دھوپ پر پھیلا دیا تھا پھر جیسے ہی چھانو آتی جاتی ہے تو میں اس کو دھوپ پر بس اس واج آخری دھوپ لگے گی اور یہ بالکل خوشک ہو جائے گا اور میری امی پر جب آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی ساتھ لے کے جائیں گی کیونکہ ان کو خوشک ساگ جائیں گے بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے سوچا یہ بھی اس بار بھی سکھا کے بھیج دوں گی پہلے تو میں سودیہ رب میں بھیج دی تھی اب تو یہاں پر ہے تو بنائیں گی بہت مزے کا بنتا ہے یہ چنے کی دال میں بھی بنتا ہے ہر دال میں بھی بنتا ہے اور بس مجھے تو چنے کی دال میں ہی اچھا لگتا ہے باقی لوگ ہر چیز گوشت میں بھی ڈالتے ہیں اور اوجری میں بھی بناتے ہیں اور پتہ نہیں جس کا جو بھی دل کرتا ہے بناتا ہے لیکن یہ چنے کی دال کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اور تندور کی ساتھ میں گرما گرام مکھن والی روٹی ہو اور ساتھ میں خوشک جو ساگ بنا ہوا تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ماشاءاللہ تندور کا بھی موسم آ رہا ہے تو انشاءاللہ میں تندور بھی لے کر آؤں گی اور تندور کی روٹییں بھی بنا کر آپ سب کو دکھائیں گے کیا کر رہی ہو دعا جھولے کھا رہی ہو اور دعا نے ناشتہ کر لیا کس چیز کے ساتھ کیا کھایا ابو اور روٹی کے ساتھ کیا کھایا بتاؤ ابو نہیں کیا کھا روٹی نل کیا کھا دی کیا روٹی نل کھا دی سو جی کھا دی روٹی پراتھا سو جی کیا کیا آو جہا کیا آو جہا میرا بچہ بچہ یہ مجھے ایسے پکڑ کے ایسے گلی لگاتے کہتے ہیں میرا بچہ میرا چھوٹا بچے تو تو ہے دیکھا سا میرا بچہ میں آٹھے اس پہیا میرا آٹھے چھڑسا آج آپ ہوتے میرا بچہ نکھاior ملل پہلا میرا بچا میرا بچا ایمان ہے میرا بچا ایمان ہے آپ کو پتہ ایمان کا ہے آپ نے اسے دھکا دیا تھا کیسے دھکا دیا تھا دھکا دیا تھا ایمان کو کتنی گندی چوٹ لگی ہے چوٹ لگی ہے اب تو سکول گئی ہے ایمان کو پھر سے تھپڑ مار ہوگی کیوں میرا بچا میرا بچا جو ہردال ہم نے نکالی تھی مجھے یاد آگیا اس کی کچھ پھلییں بچی ہوئی تھی اس میں دانیں ہیں لیکن یہ دھوپ نہیں لگی اس کو اچھی طرح سے ابھی میں اس کو ڈالنے جا رہی ہوں چھت پر اور جو ہے نا یہ سوپ جائے گی پھر ہم اس کو کوٹیں گے اچھی طرح اس سے دانیں نکلیں گے یہ جانا سکول ہے بچے ہوتے ہیں ادھر ہم پر رکھ دیا اور یہ بھی آگئی ہے مندریہ چھوٹی سی اس کو پھیلا دیں گے نیچے دعا ہٹ جاؤ یہ ایسے پھیلا دیں گے پھر شام کو اس سے میں کوٹ لوں گی نہیں تو دو تین دن جانا اس سے دھوپ لگوا کے پھر جانا اسے کوٹیں گے اور اس میں سے دانیں نکلیں گے اور اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے بس نکلیں گے تو تھوڑے سے اپنے زیادہ تقریباً ایک دیر کے جانا نکل آئے گا یہاں پر پھیلا دیں اس کو تو بھی چلتے ہیں نیچے اور بورا لے لگے کیونکہ ہوا چل رہی ہے یہ نیچے ننگی جائے والیکم اسلام ہم آگئے اسکول سے اسلام کو پاہتے ہیں ہم نے کیسا ہے تو دعا کرتے ہیں ہم سے لوگ ٹھیک اور میں بلتے ہی ٹھیک اور میں اسکول سے گھر آ رہے ہیں ہمیں اسلام ہی کمرہ اللہ و برکاتہ والیکم اسلام جلو کھانا کھالو پھیلا اپنے قرآن پاک پڑھنے جانا ہے اور فاطمہ فوزی اور مہم نے جانا ہے ٹوشن والیکم اسلام آگئے آگئے اسکول سے آج کیا آپ پڑھا تھا اسلام نہیں کیا نہیں کیا کیوں ٹوشن جاؤگی آج قرآن پاک پڑھنے جانا ہے آپ نے کیوں اب آپ بھی جائے کرو قرآن پاک پڑھنے نا فوزی اس کے ساتھ رخصار اور رخصان اکساتھ ٹھیک ہے نا کچھ نہیں ہے اس کو یہ ٹھیک ہو گیا جو اس کی کریم لیاوی سے لگاتے ہیں کھانا کھا لیا چلو پھر اب تیاری کرو موہ دھو کپلے چینج کرو جاؤ قرآن پاک پڑھنے اچھی بچیا نا ایمان اوپر دیکھو نا ایمان اچھی بچیا نا آج دعا کہا گئی دعا کے آنے سے پہلے سو گئی جو جو نوٹوشن جانے کی تیاری کر رہی ہیں کھانا کھا لیا ہمیں بس کچھ ہی بکیاں جن کے اوپر ان کا کام ہے اللہ حافظ جاؤ بے آگے جہاں پر ہی چھوڑ کے جاتی ہیں پھر آج ہمارے گھر آئیے گھوڑی اور مٹر بنیں گے ساتھ میں آلو نہیں ہے آلو جو ہمارے بچے شوق سے کھاتے ہیں یہ موہ پہ کہا ہم مٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر گھوڑی دیکھیں کتنی پیاری میرے حسن میں لے کر آئے ہیں تو آج ہم بنائیں گے گھوڑی کا سالن وآلیکم السلام آج 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 آگے ٹوشن سے آمہ بھوڑی دیں گے آم بھروڑ دو بھی سے ایمان یہاں پر میں نے مٹی بھی وہی جو بھگو کے رکھے وہ بنی ہوئی ہے یہاں پر میں نے توری بھی رکھے ابھی بیٹھتے ہیں نیچے اور یہ بناتے ہیں مٹی اور یہاں پر چولے کو میں نے پانی لگا دیا اور ساتھ میں پانی بھی بھر کے رکھ دیا کہ یہاں پر مٹی لگاؤں گی تو پانی کی بھی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے میں چلتی ہوں گا ڈالو اس میں توڑی اس میں ڈالو دعا بتاو مجھے مٹی جو ہماری بن چکی ہے یہ ایسے بن گئی ہے اس میں کلی بھی مکس ہو گئی ہے یہ بلکل بن چکی ہے تکر مجھے اتنا آتا نہیں ہے چولہ بنانا میری کزن جو آئی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کو دیکھا بھی تھا تھوڑے تھوڑے جیاد ہے کہ ایسے بنتی ہے اور مٹی اور لگائی بھی ایسے جا کے تو ترائی کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آتی ہے مجھے کہ نہیں آتا چولہ بنانا کیا کریے دعا مکی کیا کروگی مکی مکی باری نیو پھر کیا کروگی مٹی مکی باری نیو پھر کیا کروگی مٹی مکی باری نیو پھر کیا کرنی یہ کیسے بنا رہی ہے دیکھو نا اس کو نہیں تم نے نہیں رکھنا یہ میں نے پیڑے بنا کے اوپر رکھے اس طرح سے کہ تھوڑا سا چولہ جانا اوپر ہو جائے اور یہ بھی ویسے ہی کرے گی دعا نہیں دعا نہیں کرو دعا کیا یہ کیا بنا رہی ہے تو مکی باری ایسے نہیں بناتے ایسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے چلو نہیں 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 رکھ جاؤ نہیں دعا نہیں دعا نہیں کرو نہیں اس سائی سے دے وہاں کیسے نکا رہی ہے بٹی در سے بکھا یہ دیکھیں بتا ہے یہ کھول پھولے پھولی سے کس سائی پھولے لگے گی پانی کی مدد سے تو یہاں پر ایسے جو نہیں اس کو لیک دینا ہے اور پھر ایسے بننا ہے تو پتہن یہ بنے گا کیسا اب یہ تو نہیں سمجھا رہی جب بنے گا تب دیکھیں گے کہ ٹھیک سے بنتا ہے کہ نہیں بنتا اور دوسری کے کام چیک کر وہ پانی کیسے مجھے دیکھ کے لگا رہی ہے 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 اسے بنانو ہے ایسے بنا رہی ہو پانی لگا لگا کے کیا حل کیا ہے میں تو ہلکا سا چھینٹا دے رہی ہو تم اتنا سارا پانی لگا کے جا رہی ہو سارا پانی لگا کے گھتا کر رہی ہے چھوٹے ماما نے تو بنایا ہے اس کو نہیں آتا بنایا یہ ایسی کچھرا پہلے پانی کم ہے اور لگا رہی ہو ماما یہ بہتا دعا باس کر دو ماما میں کمرا بنے ہونا کمرا نہیں بنانا ہے چھوٹا بنانا ہے چھوٹا بنانا ہے چھوٹا بنانا ہے چھوٹا ایسی ایک ہمیں ماما یہ یعنی شکار Rudy کیا کروا پیٹا ہمیں ممائ ایسی تھی ڈاют جاؤ نہیں کرو اٹھ جاؤ ابھی فاطمہ سالن بنائے گی نا اٹھو جلدی جلدی پہ بنا رہے اٹھ جاؤ چلو یہاں پر کچھ اس طرح سے بھی رچولہ بنائے پتہ نہیں کیسا بنائے بس مجھے تو اس طرح بنانا تھا جو میں نے بنا دیئے ہلکے ہو کے جانا کچھرا جیسے ہوتا ہے نا لکنیوں کا وہ ڈال کے نا میں آگ جلا دیتا ہوں یہ اسٹا اسٹا جلتا رہے گا اور یہ چولہ بھی سوک جائے گا دوہ لائٹ شلی گئی دوہ لائٹ شلی گئی یہ کیسے لئے گوبارہ نہیں دوہ گوبارہ کھا سلیے گوبارہ کھا سلیے دوہ کھا سلیے گوبارہ کیا ہوا ابھی دیکھیں رات کو مچھر کتنے زیادہ ہے لائٹ جیسے جاتی ہے نا مچھر اتنے زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں نظر آ رہے ہوں گے کیمرے کے اور مہم آپ نے نماز پڑھ لی نہیں ازان ہو رہی ہے چلو اٹھو نماز کا بزو کرو پڑھو اور ساڑھے ساڑھ جنرلائٹ چلی جاتی ہے مچھر دیکھیں ایسے لگ رہے جیسے مکھی ہیں مچھر کافی زیادہ آگئے ہیں گرمیاں آتے ہیں مچھر مکھی ہیں بتاؤ مجھے کیا کر رہی ہو اور ایمان بھی آگئی ہے یہ گوبارہ نہیں دے گی کسی کو اب یہاں پر آج جو میں نے سولر کے بلپ لگائے تھے دیکھتے ہیں کی جلدے ہیں چلیں بس یہ تو ہوا کے کیچن میں جو بلپ لگائے تھا نا وہ کامیاب رہا باقی بھی لگائے ہیں یہاں پر بھی ہے لیکن بیٹری چارج نہیں تھی یہ سولر والے ہیں موسیقی